بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین گدشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری کو نیبر اولپنڈی نے گرفتار کیا اجساء و عدالت سے چودہ روزہ جسمانی روان منظور ہوا لیکن آج کی تعداد ترین اطلاعات یہ ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو کو فاؤنڈر ہیں فیصل ایوب بنگش اور اس کے علاوہ ایک جواد ہیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں ان کی آج رات کسی بھی وقت گرفتاری ممکن ہے اور آج رات ان دونوں ملزمان کو نیبر اولپنڈی کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا بیس افراد کی فیرست مرتب کی گیا ہے جس میں جو ترجمان ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے جمال خان ان کا نام بھی شامل ہے اور ان کی گرفتاری بھی آئندہ ہفتے میں نیاب حکام یہ کہتے تھے کہ کر لی جائے گی لیکن آج رات کے متعلق یہ بتایا کہ فیصل ایوب بنگش اور جواد کو آج گرفتار کر لیا جائے گا ناظرین کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کتری شہزادی ہے جو پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہے ہے وہ پاکستانی عثمہ خان اس کا نام ہے رائل گروپ آف رائل انٹرنیشنل پروجیکٹ کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا کل کے پروگرام میں آج میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو شریعہ ایڈوائزر تھے ان کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا ان کا ویڈیو بیان آپ کو سنایا تو اس کے ریبٹل میں ایک پرانا ویڈیو کلپ جو ہے آدم امین چودری نے اپنے پیج کے اوپر چڑھایا جس کے بعد آج ہماری دوبارہ کے پی کے ایک مفتی صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے اس حوالے سے ہماری سے جو بات چیت کی مفتی حسین احمد ان کا نام ہے انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ فارکس ٹریڈنگ کو جتنے مفتی صاحبان ہیں پاکستان میں انہوں نے حرام قرار دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے جو آن لائن کمپنیز والے ہیں جو پونزی سکیم کے تحت کام کر رہے ہیں فارکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں مطلب یہ ہوا کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ نیٹورکر کے حوالے سے بہت اہم بات مفتی صاحب نے کی پہلے آپ کو ان کا بیان سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے ایک ساتھی نے مجھے ویڈیو بیان دکھایا جس میں آل پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے ویڈیو بیان مفتی حسین صاحب کا شیئر ہوا تھا اور اس کے خلاف اس کمپنی کے سیئیو آدم امین صاحب کا بیان بھی آیا تھا جس کی وجہ سے عوام میں ایک تذبذب پھیل گیا تھا اور عوام تذبذب کا شکار ہو گئے تھے اور ان میں علماء سے منافرت اور نفرت پیدا ہو گئی تھی اور علماء کی ساتھ کو نقصان پہنچا تھا تو اس لیے بحیثیت ایک مفتی اور عالم میں نے یہ لازم سمجھا ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت ہو جائے اور عوام کی جو ذہن سازی ہے وہ ہو جائے تاکہ یہ اس مسئلے کی مکمل وضاحت عوام کے سامنے آ جائے اس میں ہم تین وجوہ سے بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس آل پاکستان پروجیکٹ کے غانونی حیثیت میں بات کریں گے یہ جو کمپنی جسے یہ لوگ کمپنی کہتے ہیں یہ ایک فرم کی حیثیت سے اس ای سی پی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ریجسٹر ہے لیکن اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک فرم کی ہے اور فرم جو ہے وہ لوگوں سے پیسے اٹھا کر اس کو خرج کرنا یہ فرم کا کام نہیں ہوتا اگر کمپنی ایک کمپنی کے نام سے ریجسٹر ہو اس ای سی پی کے ساتھ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے سٹاک مارکیٹ میں شیئرز ہو مثال کے طور پر آپ یہ جان لیں کہ ایک کمپنی ہے پاک قطر تکافر وہ کمپنی اس ای سی پی کے ساتھ ریجسٹر ہے وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتی ہے وہ کمپنی تو اس کمپنی نے اس پیسے وصول کرنے کے عوض اس ای سی پی کے ساتھ ذرہ زمانت رکھا ہوا ہے تو یہ اس کی قانونی حصیت ہے اگر یہ کمپنی آل پاکستان پروجیکٹ اس ای سی پی کے ساتھ ریجسٹر ہے تو پھر اس پہ دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ای سی پی کے اکیس مارچ کی پریس ریلیز میں اس فرم کے خلاف اس کمپنی کے خلاف جو آل پاکستان پروجیکٹ ہے ایک پریس ریلیز شائع ہوئی ہے اور اس میں عوام الناس کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ کسی قسم کی ڈیلنگ وہ نہ کرے دوسری بات یہ کہ اس کمپنی کے سٹارک مارکیٹ میں کوئی بھی شیئرز نہیں ہے تیسری بات یہ کہ اس کمپنی نے اپنے ویب سائٹ پہ جو ٹیکس ریجسٹریشن کے کاغذات وہ انہوں نے دکھائے ہیں تو وہ آل پاکستان پروجیکٹ کے نام سے نہیں ہے وہ اے آئی ٹی ایس کے نام سے ہے اور وہ ایک اس ایم سی پرائیویٹ ایڈرس اس کا ایڈرس جو ہے وہ بھی بہریہ ٹاؤن میں وہ ایڈرس نہیں ہے جو یہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی والے اپنے آفیس کا پروجیکٹ وہ ایڈرس دکھا رہے ہیں تو یہ تو اس کی قانونی حیثیت ہے کہ یہ اس ایسی پی کے ساتھ ریجسٹر ہے لیکن ایک فرم کی حیثیت سے ریجسٹر ہے کمپنی کی حیثیت سے ریجسٹر نہیں ہے دوسری بات ہم آتے ہیں اس کی شریح حیثیت کے حوالے سے چونکہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں مفتی مختار اللہ صاحب یا مفتی حسان الحق صاحب کی طرف سے ایک فتفہ ملا ہے کہ یہ کمپنی جو کاروبار کر رہی ہے یہ شریعت کے مطابق ہے اور یہ جائز ہے مفتی مختار اللہ صاحب اور مفتی حسان الحق صاحب کی ایشو پہ میں بات میں بات کروں گا سب سے پہلے اس کمپنی کی شریح حیثیت پہ بات ضروری ہے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کمپنی فاریکس ٹریڈنگ میں پیسے لگاتے ہیں اور فاریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے تمام علماء کے اتفاق سے ناجائز اور حرام ہیں تو اور اس کے جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ یہ اقرار کرتے ہیں ان کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں تو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کی چالیس پرسنٹ جو ہے وہ فاریکس ٹریڈنگ میں لگاتے ہیں تو اس اقرار سے ان کی جو حرمت ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ یہ کمپنی والے آل پاکستان پروجیکٹ جو ہے یہ اسلام آباد بحریہ ٹاؤن میں لائنز کیفے کے نام سے کیفے چلا رہے ہیں اور اس میں شیشے کا وہ معاملات جو ہے وہ کر رہے ہیں لائنز کیفے اس کمپنی کی ملکیت تھی اور یہ کمپنی جو ہے وہ اس میں غیر شریع کاروبار کر رہے تھے شیشے وغیرہ کے کاروبار کر رہے تھے بہرحال ہیداروں نے اس پر اس کو بند کروایا ہے اور اس کے بارے میں تحقیقات ابھی جاری ہے تو دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے مدارے سے جامعہ تر رشید اور دارلوم کراچی تو اس آل پاکستان پروجیکٹ کے بارے میں ان کی طرف سے ایک فتوہ شائع ہوا ہے اور وہ بہت تحقیقی فتوہ ہے آپ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس فتوے کا تحقیقی مطالعہ کریں اس میں کچھ نکات ذکر ہیں جس کی وجہ سے ان کی وجہ سے یہ فتوہ جو ہے یہ کام جو ہے یہ کمپنی جو ہے یہ ناجائز اور شرعن حرام ہے مختصرا کچھ نکات میں ذکر کر رہا ہوں پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ کمپنی آٹھ فیصد منافع دیتی ہے اور شریعت میں کہیں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ مزاربت یا شرکت کے ذریعے کہ ترو کسی کو پیسے دے دیں اور پھر اس سے متعین منافع لے لیں تو یہ جائز نہیں ہے متعین منافع آپ نہیں لے سکتے ہاں یہ کر سکتے کہ جتنا منافع ہوگا اس کے اتنے پرسنٹ ہو آپ مجھے دیں کہ باقی آپ اپنے ساتھ رکھیں گے لیکن یہ کہنا کہ میں آپ کو ایک لاکھ روپے دوں گا اور آپ آٹھ ہزار روپے مہانہ مجھے منافع دیں گے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے اور یہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی جو ہے وہ اس طرح کے کاروبار کر رہی ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ کمپنی والے اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو آٹھ پرسنٹ منافع دیتے ہیں یہ متعین منافع ہوتا ہے شریعت کی نظر میں چاہے وہ شرکت ہو یا مزاربت ہو متعین منافع دینا جائز نہیں ہے چونکہ یہ کمپنی اپنے کسٹمرز کو کم سے کم آٹھ پرسنٹ اور زیادہ سے زیادہ آٹھ آئیس پرسنٹ تک منافع دیتے ہیں تو یہ شریعت بار سے جائز نہیں ہے یہ بات جائز ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز سے یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو منافع میں اتنا پرسنٹ آپ کو دوں گا اور باقی میں اپنے ساتھ رکھوں گا لیکن اس کے پر آپ سے کمپنی والے کہتے ہیں کہ جتنے پیسے آپ دو گے مطلب ایک لاکھ روپے آپ نے دے دی تو میں آٹھ ہزار سے لے کر اٹھائیس ہزار روپے تک میں آپ کو مہانہ منافع دوں گا یہ متعین منافع شریعت کے دبار سے شریعت کی روح سے ناجائز ہے دوسری بات یہ کہ یہ کمپنی والے اپنے کسٹمرز کو نقصان میں شرکت نہیں دیتے شرکت ہو چاہے شریعت دبار سے یا مزاربت ہو دونوں میں جو رہس المال جس آدمی کا ہوتا ہے جو رب المال ہوتا ہے جو کسٹمر ہوتا ہے وہ شرکت میں نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ہوگا تب یہ معاملہ جائز ہوگا یہ کمپنی والے اس شرکت کو نقصان میں شرکت نہیں کرتے اپنے کسٹمر کو لہٰذا یہ معاملہ شریعت دبار سے ناجائز ہے تیسری تیسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسٹمر اپنا رقم نکلواتے ہیں تو یہ لوگ ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ رقم نکلواتے وقت یہ لوگ اس رأس المال جو اصل مال ہوتا ہے اصل ضرور ہوتا ہے اس سے کچھ رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ شرط لگانا شرکت اور مزاربت دونوں میں ناجائز ہے شریعت دبار سے یہ حرام ہے چوتا نکتہ یہ ہے کہ اس جامعہ درشید کے فتوہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ فاریکس ایکسچینج میں فاریکس ٹریڈنگ میں کام کرتے ہیں اور فاریکس ٹریڈنگ اتفاق علماء سے ناجائز اور حرام ہے لہٰذا یہ چیز ٹریڈ نہیں ہے پانچ سوہ نکتہ یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا کام کرتی ہے اور ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے وہ علماء کے اتفاق سے چونکہ یہ لوگ ان کے شرائط کو جو ان کے شرائط ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ وہ فالو نہیں کرتے لہٰذا علماء اس کے آدم جواز کا فتوہ دیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اب آتے ہیں اس ایشو کی طرف ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ ہوتا ہے یہ نیٹ ورکر ہوتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نیٹ ورک بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کو جانسہ دے کر وہ لاتے ہیں اور اسے پیسے لے کر پھر وہ کرتے ہیں کمپنی میں شامل کر دیتے ہیں اصل میں یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ شریعت میں اجرت ایک عامل کا دیا جاتا ہے جو اجرت ہوتی ہے وہ ایک عامل کے مقابلے میں دی جاتی ہے یہاں جو نیٹ ورکر ہوتے ہیں وہ ایک آدمی کو تو لے کے آتے ہیں ان کو اس کی اجرت ملنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو نیٹ ورک بڑھتی چاہتی ہے تو ان کے جو پیسے ہوتے ہیں ان میں سے جو پرسنٹ پرسنٹیج اس نیٹ ورکر کو ملتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے یہ کیونکہ یہ اجرت کا معاملہ ہے اور اجرت میں یہاں عامل شامل نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے اب ان نکات کیلوں سے اس کمپنی میں سرمایہ لگانا جائز نہیں ہے اور اس سے جو حاصل ہونے والی عامدنی ہے وہ حرام ہے اور وہ جائز نہیں ہے عوام کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے اور خود اپنا جو مال ہے اس کو حرام ہونے سے بچائے اب آتے ہیں تیسرے ایشو کی طرف کہ ان کو دعولم حقانیہ کی طرف سے مفتی مختار اللہ صاحب نے فتوہ دیا ہے یا مفتی احسان الحق صاحب نے ان کو فتوہ دیا ہے یا یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مفتی احسان الحق صاحب یا قاری محمد یاثر قاضی محمد یاثر صاحب ان کے شریعہ ایڈوائزر ہے تو اس کی توڑی سی وضاحت کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ آئے تھے مولانا مفتی احسان الحق صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کاروبار کے لیے کمپنی چرینے کے لیے ایک فتوہ چاہیے تو انہوں نے مفتی احسان الحق صاحب نے ان کو دارلوم حقانیہ کوڑا ہٹک لے گئے وہاں پہ انہوں نے مفتی مختار اللہ صاحب کو جو کمپنی کے معاملات کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا اب اللہ علم کیا بتایا ہے مفتی مختار اللہ صاحب نے ایک فتوہ دیا ہے ان کے لیے کہ یہ جائز ہے اب اس فتوے میں دو چیزیں ہیں انہوں نے ایک یہ کہا ہے کہ ایک ریل سٹیٹ کا کاروبار اگر یہ کرتے ہیں زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں یا کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں اور اس پہ قبضہ ہو جائے اور قبضے کے بعد اگر وہ یہ آگے بیشتے ہیں فروخت کرتے ہیں تو یہ کاروبار جائز ہے یہ لوگ اس کے بعد مفتی احسان حق صاحب کے پاس آگئے کہ فتوے میں جو مشکل الفاظ ہے عربی کے وہ ہمارے لیے آسان بنا دے مفتی احسان حق صاحب نے ہمدردی کی بنا پر ان کے لیے وہ فتوہ دوبارہ لکھ لیا تعلوم حقانیہ کا جو فتوہ تھا وہ دوبارہ لکھ لیا اور یہ لوگ وہاں سے چلے گئے پھر ہوا یہ کہ یہ جو کمپنی کا جو سی ای او ہے انہوں نے اس وقت جب جس وقت یہ مفتی احسان حق صاحب فتوہ لکھ رہے تھے اور وہ ان کو دے رہے تھے تو انہوں نے اس کی ایک ویڈیو کلپ بنائی تھی چپکے سے ایک ویڈیو بنائی تھی یا اگر چپکے سے نہ بھی ہو سامنے انہوں نے ویڈیو بنائی ہو لیکن وہ ویڈیو جہاں وہ اب نیٹ پر انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر بھی رکھا ہے اور نیٹ پر بھی وائرل ہے انہوں میں اس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ مفتی احسان حق صاحب جو ہے وہ اس کمپنی آل پاکستان پروجیکٹ کا شریع ایڈوائزر ہے اس کے بعد یہ کمپنی والے یہ سی ای او جو ہے اس کے یا اس کے جو دوسرے ایسسٹن ہیں وہ بالکل غائب ہو گئے اب آئے گے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کمپنی کا کاروبار کس طرح چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس سے جو ان کا شریع ایڈوائزر ہے مفتی احسان حق صاحب وہ بالکل بے خبر ہے اور اس سے ہماری بات بھی ہو گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے بعد اس کمپنی کے مالک نے اپنے کاروبار کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ شریع ایڈوائزر کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اصل میں شریع ایڈوائزر جن کمپنیوں کے ہوتے ہیں تو وہ اس کمپنی کے تمام ٹرانزیکشنز پر نظر رکھتے ہیں اس کی سکروٹنی کرتے ہیں اس میں جو غیر شریع امور ہے وہ نکالتے ہیں آپ جا کر دیکھ لیں اسلامی بینکنگ ہے اس کے جو شریع ایڈوائزر ہے وہ جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور پھر اس مانیٹرنگ کے بعد جو ناجائز امور ہوتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو منہا کر دے اس کو ایسا کرے اس کو ایسا کرے تو وہ اس ٹرانزیکشن کو شریعت کے مطابق کر دیتے ہیں اب آتے ہیں اس کمپنی کی طرف اس کمپنی نے اپنے کسی بھی ٹرانزیکشن کے حوالے سے مفتی حسان حق صاحب سے کوئی مشورہ نہیں لیا اور اگر مشورہ لیا بھی ہے تو اس کی شریح حصیت کے بارے میں نہیں پوچھا گیا یہ لوگ وہ فتوہ لے کر لوگوں کو دکھا کر بطور ایوارڈ وہ فتوہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں فتوہ مل گیا ہے باقی ہمیں اجازت ہے کہ ہم جیسے بھی جیسے بھی معاملہ کریں جیسے بھی کاروبار کریں ہمارے لیے جائز ہے تو بات یہ ہے کہ فتوہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایوارڈ نہیں ہوتا فتوہ فتوے میں جو مندرجات ہوتے ہیں فتوے میں جو ارسول بیان کیے گئے ہوتے ہیں جو شرائط ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے اگر فتوے کے مطابق آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کا کاروبار جائز نہیں ہوگا اگرچہ وہ فتوہ آپ کے کمپنی کے نام کا کیوں نہ ہو جہاں تک فتوے کا تعلق ہے اس میں دو صورتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور آپ نے ان کے بارے میں پوچھا ہے اور اس کے بارے میں جواب دیا گیا ہے تو اس میں ایک صورت کرنسی کا کاروبار ہے دوسری صورت جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے کرنسی کا کاروبار فی نفسی ہی جائز ہے کچھ صورت اس کی جائز ہے لیکن آپ جو کاروبار کر رہے ہیں فاریکس ٹریڈنگ یہ بھی کرنسی کا کاروبار ہے یہ مطلقاً ناجائز ہے جس کے مطلق میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی مختار اللہ صاحب نے ہمیں کرنسی کے کاروبار کے بارے میں فتوہ دیا ہے کہ یہ جائز ہے تو ابھی آپ جائیں اور مفتی مختار اللہ صاحب سے وہ فتوہ لے آئیں کہ فاریکس ٹریڈنگ جائز ہے یا ناجائز ہے اگر وہ فاریکس ٹریڈنگ کے بارے میں فتوہ دے کہ وہ جائز ہے تو ہم مان لیتے ہیں دوسری صورت آپ کا ریال سٹیٹ کے کاروبار میں ہے ریال سٹیٹ کا کاروبار تو فی نفسی ہی جائز ہے لیکن آپ جن شرائط کو سامنے رکھ کر وہ کسٹمر سے پیسے وصول کرتے ہیں وہ آقد وہ ٹرانزیکشن اور وہ جو صورت ہے وہ ناجائز ہے جس کی وضاحت میں نے پہلے کی جو پانچ نکتے میں نے جامعہ ترشید کے فتوہ میں ذکر کی آپ ان شرائط کی روح سے کسٹمر سے پیسے لیتے ہیں یہ ناجائز ہے تو اگر آپ کا جو پہلا عقد ہے پہلی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ناجائز ہے تو باقی اگر آپ جو بھی کام کریں وہ جائز نہیں ہو سکتے اب میں مخادم ہوتا ہوں آدم امین چودری کی طرح اس کو مخادم ہو کر کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ مفتی حسان الحق صاحب آ جائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھے قسم وغیرہ کی بات ہوئی تھی تو اصل میں بات یہ ہے کہ مفتی حسان الحق صاحب نے کب انکار کیا ہے کہ میں نے فتوہ نہیں دیا وہ تو اقرار کرتا ہے کہ میں نے فتوہ دیا تھا لیکن یہ لوگ جو ہے انہوں نے اس فتوے کا پاس نہیں رکھا اور اس میں جو شرائط تھے اس کے مطابق یہ چلے نہیں اب شریع ایڈوائزر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کی منیٹنگ کرتا ہے اب یہ لوگ فتوہ لے کر چی سات مہینے ہو گئے اور انہوں نے اپنے کسی بھی ٹرانزیکشن کسی بھی کام کے بارے میں مفتی حسان حق صاحب سے دوبارہ مشورہ نہیں کیا جب انہوں نے مشورہ نہیں کیا اور انہوں کو پتا چل گیا ہے مفتی حسان حق صاحب کو کہ ان کے کاروبار جو ہے وہ غیر شریع ہیں غیر شریع امور اس میں ہوتے ہیں یہ لائنز کیفے وغیرہ چلاتے ہیں تو انہوں نے اپنی سرپرستی جو ہے وہ اٹھا لی کیونکہ کوئی بھی مفتی کسی غیر شریع امور کی سرپرستی تو نہیں کرتا اب وہ انکار تو پہلے جو شریع ایڈوائزر بن گئے تھے اس کا انکار نہیں کرتے وہ یہ اقرار بھی کرتے ہیں ان سے ہماری بات بھی ہو گئی کہ ہاں میں ان سے ملا ہوں میں نے فتوہ بھی دیا ہے لیکن انہوں نے اپنی سرپرستی اس وجہ سے اٹھا لی ہے کہ مفتی حسان صاحب کو ان کے غیر شریع امور کا پتا چل گیا ہے اب میں آدم حمین چودری سی ایو اے بی بی کو کچھ چیلنجز دینا چاہتا ہوں تاکہ عوام کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری جو کمپنی ہے وہ قانونی طور پر ریجسٹر ہے تو پھر اس ای سی پی کی گیارہ اکیس مارچ کی پریس ریلیز کے وطالق آپ کے خلاف بات کیوں آگئی ہے اور انہوں نے عوام کو آپ کو پیسے دینے سے ایک منع کیوں کیا ہے اس کی وضاحت توڑی کریں سب سے چلنجز یہ کہ آدم حمین چودری صاحب مفتی حسان حق صاحب اگر تمہارا شریع ایڈوائزر ہے جیسا کہ آپ نے ویب سائٹ پر شو کیا ہے تو اس کا کوئی لیگل ایگریمنٹ ہوگا آپ کے پاس اگر ایگریمنٹ نہیں ہے اور آپ اس ویڈیو کو بیس بنا کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لیگل ایڈوائزر ہے تو اس نے ایک دوسری ویڈیو شو کر کے دوسری ویڈیو بنا کے اور انہیں انکار کر دیا کیوں کہ آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے اب آپ کو چاہیے کہ دوبارہ مفتی حسان حق صاحب کے پاس جا کر اپنا جو کاروبار ہے وہ شو کرے تاکہ وہ آپ کا جو ایڈوائزری کومیٹی ہے اس میں شامل ہونے کی تصدیق کریں تیسری بات یہ میں نے پہلے بھی آپ کو چیلنج دیا چیلنج کرتا ہوں آپ پاکستان میں کسی بھی مدرہ سے جا کر ایک فتوہ لے آئے کہ فاریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ جائز ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مفتی کے سامنے آپ جو بھی کمپنی والے کمپنیوں والے جاتے ہیں اور مفتی صاحب کے پاس جو بھی سوالات رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ میں آپ کو مختصر سا بتا جا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے دو لوگ میرے پاس آتے ہیں جگڑا کرنے ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو زبان میں تیز ہوگا میں اس تیز زبان میں تیز آدمی کے حق میں فیصلہ کروں گا لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں اگر اس آدمی نے دوسری آدمی کا حق مارا ہو تو وہ اس کے لیے جائز ہوگا وہ جائز نہیں ہوگا اگرچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے بارے میں بتا رہا ہے اگرچہ میں اس پہ جواز کا فتوہ کیوں نہ دوں وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا تو برائے مہربانی اگر کوئی آدمی مفتی صاحب کے پاس آ کر اس کو اپنا کاروبار دوسری شکل میں پیش کرے اور مفتی صاحب اس کے جواز کا فتوہ دے دے تو اس کی جواز کے باوجود وہ کام جائز نہیں ہوتا کیوں کہ وہ اصل میں وہ کام جائز نہیں کرتا تو اس ایشو کو سامنے رکھ کر عوام کو سوچنا چاہیے کہ علماء کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے اس علماء اکرام سے بدزن نہ ہو اور علماء اکرام سے منافرت اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کر آخر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدم امین چودری صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی وہ نہیں ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں لیکن چونکہ ایک معاملہ کریئٹ ہوا تھا تو اس کی وضاحت ضروری سمجھی بس دو تین چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہوں ایک یہ کہ اس ای سی بی کی جو پریس ریلیز ہے اس کا جواب دے عوام کو کہ اس ای سی بی نے عوام کو کیوں منع کیا ان کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے سے دوسری بات یہ کہ مفتی مختار اللہ صاحب جامعہ حقانیہ جامعہ در علوم حقانیہ سے یہ فوریکس ٹریڈنگ کے جواز پر فتحہ لے آئے ہم مان لیں گے تیسری بات یہ کہ یہ مفتی حسان حق صاحب کو اپنا شریعہ ایڈوائزر تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں ویب سائٹ پر بھی ہے تو وہ ان سے ایک ایگریمنٹ لیا ہے یا اگر ایگریمنٹ نہیں لان سکتے تو ان سے ایک ویڈیو بیان جاری کرے کہ ہاں وہ ان کے شریعہ ایڈوائزر ہے دوبارہ کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے وہ ویڈیو بھی موجود ہے نیٹ پر تو یہ تین چیزیں اگر یہ کریں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر جی ناظرین مفتی صاحب کا اپنے بیان سن لیا اور انہوں نے آدم امن چودری کو چیلنج بھی دے دیا ہے لیکن آدم امن چودری تو اب سلاحوں کے پیچھے ہیں جب باہر نکلیں گے دیکھیں گے وہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ گدشتہ روز کی اطلاع تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کے کسی طریقے سے ان کی امبیسی والوں سے بات کرائی جائے اور وہ اب اسی شش و پانچ میں ہیں کسی طریقے سے وہ نیب کے چھٹکارے سے آزادی حاصل کریں لیکن انکوائری ہو رہی ہے گرفتاری ہو چکی ہے آج رات کو مزید دو گرفتاریاں ہونی ہیں اور آلریڈی آدم امن چودری جسمانی ریمانڈ پر ہیں اس کے لئے ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کتری شہزادی کا کہ جو پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہے اور آئے انٹرنیشنل پروجیکٹ کے نام سے وہ بھی البرکا ٹائپ ہی ایک کمپنی ہے دورانی ان کے سی او ہیں اور انہیں آگے خاتون رکھی ہے جس کا نام ہے عزمہ خان وہ بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں لیکن ان کا بھی کام صرف منی روٹیشن ہے اس کے اوپر ہم تفصیلی ایک پرگرام کریں گے اور کل کے پرگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ رائل انٹرنیشنل پروجیکٹ کے جو کرتے درتے ہیں وہ ماضی میں کن کن کمپنیوں میں رہ کے فراد کر چکے ہیں ماضی میں کیسے وہ عوام کو بے وقوف بنا کر لوٹتے رہے ہیں اب دوبارہ سے ان کے ذہن میں کور پلان بننا اور انہیں نے رائل انٹرنیشنل پروجیکٹ کے نام سے کمپنی بنائی اور اس میں کہا کہ ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں پٹرول پمپس کا کام کرتے ہیں دگر کئی انہیں نے دعوے کیے لیکن فیزیکلی پروجیکٹ ان کا کوئی بھی نہیں اس پرگرام میں پھر میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہماری کسی کے ذات ذاتی اناد یا کوئی دشمنی نہیں ہم تو صرف حق اور سچ کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ہمارے پاس جو دستاویزات آتی ہیں ہم انہی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ گولڈ ٹرانسپیٹ کے متاثرین بہت بڑی تعداد میں ہیں اور دو سال ہو گئے ہیں نیب نے فائل دبائی ہوئی ہے نیب ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کر رہا جو گولڈ ٹرانسپیٹ کے جو چائنیز ملکان تھے وہ تو اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں لیکن عوام کے اربو روپے جو بینک اکاؤنٹ فریز کیے گئے تھے اس میں پڑے ابھی تک عوام کو پیسے واپس نہیں ملے کچھ متاثرین سے ہماری بات بھی ہوئی ہے ان متاثرین کے ساتھ انشاءاللہ میں پروگرام بھی کروں گا اور ان کی کوشش کریں گے کہ آواز بنے اور نیب کو مجبور کریں کہ جو بینک اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں وہ متاثرین کو رقم واپس کریں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ